مرحبا برکالک اور بوڑی جوان کو خبری کا سلام تو کیسے ہو سب لوگ چلے بھی آج کی نیوز کی روبرتی ہیں فرش فرم بات کرتے ہیں بابر آزم کے بارے میں بابر آزم سے ریلیٹیڈ ابھی سوشل میڈیا پر ہے کافی بڑا ایشو چل رہا ہے ان کی پرائیویٹ چیٹ وغیرہ بھی لیگ کی گئی ہے تو یہ سارا سین ایسے سٹارٹ ہوا کہ جب شویب جڈ زکا شرف کا انٹرویو وغیرہ کر رہے تھے تب ہی انہوں نے بولا کہ آپ بابر آزم کی کال وغیرہ نہیں اٹھاتے لیکن آپ کو تو پاکستانی کرکٹ ٹیم کو سپورٹ کرنا چاہیے اور کیپٹین کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہونا چاہیے ابھی کل جب دوبارہ اسی ٹاپک پر بات ہوئی تب زکاہ شرف کی طرف سے ایک سکرین شاٹ سنڈ کیا گیا اے آر وائے کو جس چینل پر یہ بات ہو رہی تھی جو کہ بابر آزم کے ساتھ ایک چیٹ تھی جن میں باقی کرکٹرز وغیرہ بھی تھے تو جب وسیم بادامی نے سب کے سامنے یہ چیٹ رکھی اور پڑھ کے بتایا تب باقی کرکٹرز وغیرہ اس پر سوال اٹھانے لگے کہ آپ نے کس کی اجازت سے یہ چیٹ پڑھی ہے مطلب ازر علی نے بتایا کہ کیا آپ نے بابر آزم سے ایسی پرمیشن لیا یہ چیٹ یہاں ٹی وی پر چلانے کے لیے جس کا ریپلائے کرتے ہوئے شویب جٹ نے کہا کہ ہم تو جرنلسٹ ہیں ہمارا کام ہی ہے جو چیز ہمارے تک پہنچے عوام کو بتا دیں اور اسی چیز پر شاہدہ فریدی بھی کافی اینگری تھے انہوں نے کہا میں یہی کہوں گا کہ یہ گھٹیا حرکت ہے بہت ہی گھٹیا حرکت ہے کسی کا پرائیویٹ میسج آپ کس طرح سے دکھا سکتے ہیں ٹی وی پہ اور وہ بھی کیپٹن کا ہمارے پلیئرز کو خود اتنا بدنام کر رہے ہیں اگر چیئرمین نے بھی یہ حرکت کی ہے تو بہت ہی گھٹیا حرکت ہے اور وسیم بدھامی نے اسی ساری سیچویشن کو ابھی ایکسپلین کیا کہ انہوں نے کیوں میسج وغیرہ لیگ کیا تھا اور اس کے لیے انہوں نے معافی مانگی آپ خود سن لے اس بارے میں انہوں نے کیا کہا چونکہ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی ایک جو اگر کسی کی پرائیویٹ بات ہے تو اس طریقے سے ہمیں ایر نہیں ہونی چاہیتی تو اگر کسی کی بھی دلازری ہوئی ہے تو میں بہت دل سے معزلت خواہوں اور میں ہم نہیں مجھتے ہیں آج ہم نے ایک ایسے ہی غلط فیصلہ کیا جو کہ بابا رازم صاحب کا ایک پی سی بی کے ہائر افیشل کے ساتھ چیٹ کا سکرین شوٹ بکھانے کا مبین آزار تو ان کے چیٹ دی اس کا فیصلہ تھا اور تم ہمارے سامنے سکرین شوٹ آئے اور ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ دو لوگوں کی آپس کی کمرا دیشن ہے تو ہم اس کو نہیں چلائیں گے اور وہ بات ستم ہو گئی شو سے پانچ سات منٹ پہلے ایک پس میں اوپر گیا ہوں سیٹ پہ مائک شیک لگ رہا ہے آپ نے دیکھا ہوں کہ شو سے پہلے وہ مائک بھی میرا آف رہ گیا آپ نے نیوٹ کر دیا تو میں کلسی سے خیر تو میں پہنچا ہوں تو اس وقت ہمیں ٹیم کے سامنے وہ کلپ آیا ہے جس میں زیادہ اشرف صاحب یہ کہہ رہے ہیں وہ کلپ ہم نے چلایا بھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں آپ کو یہ سکرین شوٹ دے رہا ہوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں تو اس کو سکرین پر لگا دیں یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ چلا دے اس کو ہونے تو ہم نے ایک ہمیں پہ سوچا کہ یہ جو صاحب یہ دے رہے ہیں سکرین شوٹ بہت خود ذمہ داری قبول کر رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ آیا تناسے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں دے رہا ہوں اچھا پھر وہ ٹی پر کہہ رہے ہیں کہ آج ہی میں دے رہا ہوں پھر وہ اس کی لگانے کی اجادت بھی دے رہے ہیں اور یہ بات بھی وہ ٹی پر کر رہے ہیں کہ آج ہی میں کہہ رہا ہوں کہ لگا رہے ہیں سو پھر تو اس کو لگایا جا سکتا ہے اور ہم نے اسی طرح ایک ڈیسیشن لیا اور ہم نے اس کو چلا دیا کنویننٹی فوگیٹنگ کے ظاہر ہے بھئی اس میں اگر یہ دو لوگوں کی چیٹ ہے تو اس میں ایک شخصیت تو بابر آزم نہیں ہے تو اس سارے سین پر آپ لوگ کیا سوچتے ہو کہ اب بابر آزم کا یہ پرائیویٹ میسج لیگ کرنا ٹھیک تھا یا غلط نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کلی نیوز کے آرے ہم بات کرتے ہیں جو کہ مولانا تاریخ جمیل صاحب کے بارے میں تو مولانا تاریخ جمیل صاحب کے بارے میں تو مولانا تاریخ جمیل صاحب کے بارے میں سے رلیٹیڈ ابھی ایک کافی سیڈ نیوز آئی ہے کہ ان کے بیٹے کی ابھی ڈیتھ ہو چکی ہے انہوں نے کہا آج تولمبہ میں میرے بیٹے آسم جمیل کا انتقال ہو گیا اس حدثاتی موت نے ماحول کو سوگوار بنا دیا آپ سب سے گزارش ہے کہ اس غم کے موقع پر ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ میرے فرزند کو جنت الفردوس میں اللہ مقام اتا فرمائیں تو اسی پر ابھی کچھ لوگ ایسی باتیں بھی کرنے لگ گئے تھے کہ ان کو کسی بندے نے مار رہا ہے یا ان کے کسی کے ساتھ دشمنی چل رہی تھی یا پولیٹکس وغیرہ کی وجہ سے مارا گیا ہے لیکن ابھی اسی سے ریلیٹڈ مولانا تارک جمیل صاحب کے دوسرے بیٹے نے سارا کچھ ایکسپلین کیا کہ یہ فیک نیوز وغیرہ آپ لوگ نہ پھیلائیں ان کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی اور وہ کافی ٹائم سے ڈپریشن وغیرہ میں تھے جس وجہ سے انہوں نے خود ہی یہ کام کیا ہے اس تکلیف کے حالت میں بھی مجھے میڈیا پر اس لیے حاضر ہونا پڑا کہ بہت سی نیگٹیف خبریں مختلف خبریں غلط خبریں میڈیا پر چلائی جا رہی میں ان کی وضاحت کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے بھائی آسین جمیل بچپن سے شدید ڈپریشن کے مریض تھے اور پچھلے چھے ماہ سے ان کو جو ان کی بیماری کی شدت کی وجہ سے الیکٹرک شوق دگائے جا رہے تھے تاکہ ان کی ڈپریشن کو ان کی بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے لیکن اس کے باوجود میں بے افاقہ نہ ہوا اور آج کے روز وہ اتفاقن گھر میں اکیلے تھے اور انہوں نے اپنی تکلیف اور عذیت کی وجہ سے وہ ہے سیکیورٹی پہ تائینات جو گار تھا اس سے بندوک لی اور اس سے اپنے آپ کو انہوں نے شوٹ کر دی اور اسی ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے بھی ڈکٹیٹر نے کہا ہر چیز میں پولیٹیکس نہ گھسا دیا کرو انٹرنیٹ صرف موویز اور ریلز دیکھنے کے لیے نہیں ہے ریسرچ بھی کر لیا کرو تھوڑی چلے دوستو آج کے لیے میں ارپاس بس اتنی اپ ڈیٹس ہیں اگر تو ویڈیو پسند ہے یہ لائک سبسکرائب کر لینا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ